اسلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فنکشنلیزم آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فنکشنلیزم مومنٹ کیا ہے اور فنکشنل لنگویسٹک کس کو کہتے ہیں فنکشنلیزم کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے بعد اس کا اوریجن ڈسکس کریں گے فنکشنلیزم اپروچ کو ڈسکس کریں گے فنکشنلیزم فارمالیزم کے خلاف آیا تھا یا فارمالیسٹ اپروچ کے اپوزٹ آیا تھا تو اس اپروچ کو بھی دیکھیں گے اس کو تھورلی اگزیمپل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر میں ہیلیڈے نے فنکشنلیزم کے اندر فنکشن آف لینگویج دیئے تھے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم فنکشنلیزم کس چیز پر فوکس کرتا ہے میجر ایمز اس کے ابجیکٹیف کیا ہیں اور فنکشنلیزم جو اپروچ ہے وہ کنگ چیزوں پر زیادہ غور کرتی ہے پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ایس انگلیش لیٹریچر نوٹس کا یوٹیوب پہ میرا ہی چینل ہے جس پہ لیٹریچر اور لنگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کیے ہیں ہر ویڈیو کی ڈ پہ کلک کریں گے میری ویب سیٹ بھی چلے جائیں گے وہاں سے نوٹس آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے فنکشنلیزم کو ڈسکس کرنا ہے فنکشنلیزم کو فنکشنل لنگویسٹک بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ علیدہ برانچ بنی تو اگر ہم ڈیفائن کریں تو لفظ فنکشنلیزم کو مطلب ہے کہ فرم کیا ہے لینگویج کی اور وہ سوسائیٹی کی اندر کیا رول ادا کر رہی ہے کمیونکیشن کی اندر فنکشنلیزم بیسکلی فوکس کرتی ہے کہ کوئی بھی کونسپٹ اور دنیا کے اندر جب اس کو کسی چیز سے پرناؤنس کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو کوئی سیمبل دیا جاتا ہے کوئی لینگویج کا ورڈ دیا جاتا ہے تو اس کا کوئی سائیکلوجیکلی کونسپٹ ہونا چاہیے یعنی کہ اس کا ریلیشن ہونا چاہیے مائنڈ کے ساتھ یا مائنڈ کے اندر کسی فنومنا کے ساتھ فنکشنلیزم ایک ایسی تھیوری ہے جو فوکس کرتی ہے کہ کوئی بھی اوبجیکٹ جو ہے اگر اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس کے فنکشن کے تحت اس کو ڈیفائن کیا جائے اس کی ایک اور دفینیشن ہے کہ it consider the individual as social being and investigate the way in which he or she acquires language uses it in order to communicate with other in his or her social environment language جو ہے ایک social phenomena ہے اور human being جو language کو use کرتے ہیں وہ social animals ہیں تو وہ جب language کو society کے اندر use کرتے ہیں communication کے لیے تو وہ کس طریقے سے use کرتے ہیں اس کے پیچھے logic کیا ہے sense کیا ہے یہ چیز فنکشنلیزم پہ پڑی جاتی ہے فنکشنلیزم پریک سکول آف لینگویسٹک سے آئی تھی یہ وہاں سے ایک مومنٹ چلی تھی 20 سنچری کے اندر اس کے بعد لندن سکول کے اندر یہ زیادہ ڈیویلپ ہوئی فنکشنلیزم کے اندر زیادہ تر کام کیا ہے مایکل ہیلیڈے نے اور انہوں نے ایک تھیوری اس کے اندر دی تھی dramatic grammar جو کہ بہت زیادہ famous ہوئی تھی فنکشنلیسٹ اپروچ یا فنکشنلیزم جو ہے وہ فارمالیزم کے opposite آیا تھا فارمالیزم لوگ یہ کہتے ہیں کہ language جو ہے وہ arbitrary system ہے arbitrary system of sign ہے یعنی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ word t r e جو ہے وہ زمانے کے اندر یا دنیا کے اندر tree کو کیوں represent کرتا ہے درہ کو کیوں represent کرتا ہے ان کے آپس میں کوئی relation نہیں ہے یہ totally arbitrary سا relation ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی تک نہیں بنتی کوئی sense نہیں ہے کوئی logic نہیں ہے لیکن جب فارمالیزم اپروچ ہے انہوں نے کہا language arbitrary نہیں ہے یعنی کہ جو sign ہے word ہے وہ جس چیز کو represent کرتا ہے ان دونوں کا آپس میں relation arbitrary یا بے تکا نہیں ہے جو word tree ہے وہ درخت جسے زمانے کو represent کرتا ہے یہ کوئی autonomous system نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا function ہے یہ communicative function ہے جو society سرمجام دیتی ہے اس کو shape دیتی ہے society اور communication develop کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ society کا ہوتا ہے functionalist جو تھے ان کا سب سے بڑا belief یہ تھا کہ communication کے اندر جو language استعمال کی جاتی ہے اس کو motivation دینا اس کو stop کرنا اس کی grammatical structure سب کچھ community define کرتی ہے situation define کرتی ہے اور environment define کرتی ہے فارمالیزم کو جو linguist مانتے تھے ان کا یہ belief تھا کہ the form of natural languages are created جتنی بھی natural languages ہیں جو بنی ہوئی ہیں یا ان کی جتنے بھی varieties ہیں forms ہیں وہ create کی جاتی ہیں govern کی جاتی ہیں چلائی جاتی ہیں stop کی جاتی ہیں constraint کی جاتی ہیں acquire کی جاتی ہیں یا پھر استعمال کی جاتی ہیں communicative function کے تحت communicative function سے مرادی ہے communication سے مرادی ہے دو لوگوں کی آپس میں بات چیت اور function سے مرادی ہے کہ ان کے آپس میں logic کیا ہے ان کا relation کیا ہے وہ sense بناتی بھی ہیں کہ نہیں functionalism کی theory جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز پہلے function رکھتی ہے یا اپنی کوئی اہمیت رکھتی ہے اپنی کوئی خصوصیت رکھتی ہے پھر اس کو ہم form دیتے ہیں کوئی word ہم نے اس کو دے دیا پھر وہ جو word ہے again وہ کسی function کو represent کر رہا ہوتا ہے زمانے کے اندر پہلے concept موجود تھا چیز موجود تھی یعنی کہ درخت زمانے کے اندر موجود تھا دنیا کے اندر درخت موجود تھا پھر ہم نے اس کو ایک word دے دیا t r w e پھر وہ جو tree word ہے وہ کسی اور چیز کو represent نہیں کرتا بلکہ اسی چیز tree کو جو زمانے کے اندر دنیا کے اندر موجود ہے اس کو represent کرتا اسی طرح different function ہے جیسے کہ l o v e love اب اس کا function کیا ہے محبت پیار وغیرہ پھر ہم نے ایک ایسی situation کو ایسے emotion کو جو محبت اور پیار کو represent کرتا ہے ہم نے اس کو کہہ دیا کہ l o v e love ہے یہ ہم نے اسے form دے دیا پھر وہ form اسی کو represent کرتا ہے کسی اور چیز کو نہیں کرتا اچھا ہیلیڈے نے function دی ہے language کے according to functionalism اس نے کہا کہ language کے کچھ functions ہیں جو کہ وہ ادا کرتی ہے زمانے کے اندر اس نے بتائے کون سے اس نے کہا کہ language کا ایک function ہے instrumental instrumental سے اس کے مراد یہ تھی کہ language جو ہے وہ communication کے ساتھ choices کے بارے میں بتاتی ہے needs کے بارے میں بتاتی ہے wants اور preferences کے بارے میں بتاتی ہے as a instrument کام کرتی ہے آلے کی طرح کام کرتی ہے جیسے کہ آپ نے رول پلائنگ ہو گیا material gathering ہو گیا problem solving ہو گیا ہاں یا نہ کا جواب ہو گیا کیا تمہیں آئس کریم چاہیے نہیں مجھے آئس کریم نہیں چاہیے اس کے اندر یہاں پہ as a instrument استعمال کیا یعنی کہ روک دیا ہونے والے کام کو اسی طرح شادی کے اندر جب آپ کہتے ہیں کہ قبول ہے یا شادی کرنی ہے تو وہ ایک instrument سے بات ہو جاتی ہے کہ آپ کسی چیز کو چلا رہے ہیں یا کسی چیز کو روک رہے ہیں پھر language personal use کے لئے استعمال کی جاتی ہے یعنی کہ individuality کو ہر person اپنے آپ کو language کے طرح express کرتا ہے اپنی feelings کو اپنے interaction کو کہ میں کیا چاہتا ہوں میں کیا کرنا چاہتا ہوں social relationship کو اور social interaction کو develop کرتی ہے یعنی کہ language plan بنانے میں development کرنے میں انسان کو آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہے groups بنتے ہیں activities perform کرنے میں مدد کرتی ہے جیسے کوئی structure plan ہو گیا dialogue ہو گیا discussion ہو گیا language regulatory ہے یعنی کہ regulation کرنے میں مدد کرتی ہے law enforcement میں مدد کرتی ہے rules کو apply کرنے میں مدد کراتی ہے language control کرتی ہے چیزوں کو جیسے کہ traffic signal ہو گیا اگر لکھا ہے stop تو آپ وہاں پہ رکھ جائیں گے language صرف بول لے یا آپ کو کہے وہاں نہیں جانا یہ rule نہیں توڑنا تو آپ ان چیزوں سے رکھ جاتے ہیں تو language آپ کو regulate بھی کرتی ہے language آپ کو represent بھی کرتی ہے آپ کو explain کرتی ہے آپ کے ideas کو convey کرتی ہے real world کے اندر آپ کی position کو explain کرتی ہے یعنی کہ آپ کو represent کرتی ہے language heuristic ہے یعنی کہ language آپ کو چیزیں ڈھونڈنے میں hypothesis بنانے میں theories بنانے میں questionوں کے جواب ڈھونڈنے میں مدد کرتی ہے research میں آپ کی مدد کرتی ہے language imaginative ہے جتنے بھی novel poem drama لکھے جاتے ہیں imagination کے اندر fiction کے اندر وہ سب imagination ہے تو language آپ کے mind کے ideas کو بھی express کرتی ہے جو حقیقت میں کوئی وزن نہیں رکھتے حقیقت میں کوئی شکل نہیں رکھتے practice skill of linguistic کے اندر roman jacobson تھے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر phonological grammatical جو وہ function society میں perform کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی thought idea کوئی بات convey ہوتی ہے کوئی action پورا ہوتا ہے انہوں نے فردر کہا کہ speech serve the function of creating or maintaining یعنی کہ speech صرف بزاتے communication کے لیے استعمال نہیں ہوتی بلکہ کچھ بناتی بھی ہے کچھ maintain بھی کرتی ہے آپ کے sentiments کو convey بھی کرتی ہے functionalism والے لوگ یا functionalism کن چیزوں پر فوکس کرتا ہے functionalism سب سے پہلے communication پہ تو کرتا ہی ہے communicative competence پہ سب سے زیادہ کرتا ہے کہ جو speaker ہے وہ اپنی بات کو convey کر سکے کے علاوہ functionalism فوکس کرتا ہے کہ آپ different languages کو acquire کر سکتے ہیں اگر آپ نے second language learning acquire کرنی ہے functionalism self promote کرتا ہے کہ جو بھی learner language کو use کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کیا function ہے اور وہ promotion کے اندر آتا ہے جیسے کہ اپنے آپ کو express کرنا functionalism فوکس کرتا ہے desire effect کے اوپر کہ آپ جس طرح کا product produce کرنا چاہتے ہیں وہ ویسے product produce کرتا ہے rules and regulation کو مددے نظر رکھتے ہوئے نہیں بلکہ جو آپ emotion ہے اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے جیسے journalist different طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں advertisement movie and song and different یہ ساری جو language کے اندر variety آتی ہے ان کے پیچھے function اس کا دوسرا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ different variety produce کر پاتے ہیں functionalism جو ہے وہ grammar کے اوپر زیادہ focus نہیں کرتا rules کے اوپر جو ہے وہ writing کے اندر زیادہ اچھا نہیں رہتا کیونکہ writing کے اندر ہم نے preciseness دیکھنی ہوتی ہے sentence structure دیکھنا ہوتا ہے grammar دیکھنا ہوتا ہے لیکن according to functionalism approach language کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ بات یا meaning convey کیا جا سکے thought کو convey کیا جا سکے جب functionalism ایک ایسی approach ہے جو language کے بارے میں بتاتی ہے آپ کو کہ آپ نے اپنی thoughts کو meaning کو convey کرنا ہے یہ آپ کو expert writing نہیں سکھاتی کہ آپ grammatical sentence ٹھیک ہو آپ کا parts of speech کے بارے میں آپ کو knowledge ہو نائی یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ meaning کس طرح convey کمیونکیشن کس طریقے سے build up کنی کس کس کرنا ہے اور صرف معنی پہ زیادہ فوکس کرتی ہے اس کا goal اس کے achievement اس کا purpose یہ ہی ہے کہ meaning کو convey کیا جا سکے According to functionalism ہم کہ سکتے ہیں کہ language is a system for expression of meaning یعنی کہ not a system of arbitrary science but the system of expression of meaning یعنی کہ ہم language کتھر meaning کو convey کرتے ہیں The primary function is to allow interaction and communication Functionalism کا primary function ہے کہ آپ میں بات چیت کرائی جا سکے آپ اس میں interaction کرائی جا سکے structure of language جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے functional use کو یا communicative use کو grammar کو اور کنورسیشن کے اندر زیادہ فوکس رکھتا ہے Functionalism کلاسیز ہوتی اندر teacher کا main role کمیونکیشن پروسسس کو اچھے طریقے سے چلا سکے تمام participant کی activities classroom میں انشور کر سکے کہ وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہیں teacher جو ہے classroom کے اندر active ہوتے ہیں already skilled ہوتے ہیں اور ان کو manage کرنا ہوتا ہے پوری کلاس کو Functionalism Language کو کچھ اس طریقے سے ڈیفائن کرتی ہے Language is a functional system that contrast between function and form can be illustrated through simple medical analog example دیئے Functionalism کو سمجھنے کے لیے جیسے انسان کے جسام کے جتنے بھی functions جو نیڈز کو پورا کرتے ہیں ان کو function یا purpose کہتے ہیں اور دوسرے оргان سے relationship ہے وہ form ہے یعنی کہ language کے اندر بھی جتنے different words ہیں ان کا relationship ہے sentences کا relationship ہے وہ form ہے لیکن جو جتنے بھی needs language پوری کرتا ہے ہماری زمانے کے اندر society کے اندر وہ تمام کی تمام function ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوسروں کے